اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے شخص بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ ہم پر تنقید کر رہا ہے وہ تنقید کے دروازے بند کر دیتا ہے وہ آئندہ ہمیں نہیں بتاتا وہ یہ جرت نہیں کرتا کہ ہمیں بتائے کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے لہٰذا ہم وہ اصلاح کی ایک ونڈو جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتے ہیں لہٰذا جذباتی کیفیت پر ہمیں نظر رکھنی ہے کہ جب ہم کسی پر تنقید کر رہے ہوں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی ہم نے اس کی کردار سازی کرنی ہے اور ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اس کے اندر خوف ہو سکتا ہے لہٰذا پبلکلی نہیں کرنی ہے لوگوں کے سامنی نہیں کرنی تاکہ اس میں مایوسی اور پریشانی نہ ہو اس کے ساتھ الیڈگی میں کرنی ہے یہ چیز اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جب ہم پر کوئی تنقید کرے تو ہمیں تجسس اور بردباری کا مظاہرہ کرنے سے کیا مراد ہے تجسس کیوریاسٹی کیوریس ہونا چاہیے کہ ہم جاننا چاہے کہ اس نے میری شخصیت میں کونسی ایسی خامی آئیڈنٹیفائی کی ہے اور وہ خامی جو ہے یہ جو بات مجھے بتائی جارہی ہے اس میں کتنی ویلیٹی ہے یہ کتنی ویلیڈ ہے بات تو بردباری ہم خاموشی سے سنیں جو تنقید ہم پر کی جارہی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی اور غلط بھی ہو سکتی ہے یعنی جو شخص ہم پر تنقید کر رہا ہے وہ کوئی چیمپئن نہیں ہے اس کام کا میرے گھر والے ہیں میرے دوست اب آپ ہیں جب میں نے یہ دروازے کھول دیئے جب میں نے لوگوں پر دروازے کھول دیئے کہ آئیے اور میری اسلاح میں میری مدد کیجئے صحیح سٹیڈی کرے گا بہت سارے لوگ ایسی باتیں بھی کریں گے جو بالکل لایانی ہوں گی اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھتا ہوں لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی جذباتی کیفیت پر نظر رکھنی ہے کہ ہم پر کوئی تنقید کر رہا ہے ہمیں لازمی اس کو مضبط لینا ہے یعنی کہ این ممکن ہے کہ وہ تنقید کر رہا ہے وہ ہماری کسی ایسی خامی کی نشاندہی کر رہا ہے جو سب کو پتا ہے اور ہمیں نہیں پتا اور ایسی خامی جس کی اصلاح ہو سکتی ہے کردار بہتر ہو سکتا ہے شخصیت بہتر ہو سکتی ہے لہٰذا ہمیں سننی چاہیے ہمیں اپنے کانوں کو کھلا رکھنا چاہیے اپنی سوچ کو مضبط رکھنا چاہیے ہمیں فوری طور پر ڈیفنسیو نہیں ہونا چاہیے اور منفی سوچ کا جو شکار نہیں ہونا چاہیے